موسیقی 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 کھیلے ہیں اور بہت سے پلیئر جو ٹیسٹ پلیئر ہوئے ہیں شاہد منصور صاحب جو ہے اس طرح وابڈا کے لیسکو کے کوچ ہیں اس طرح کے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے کینٹ سے بھی نامور پلیئر پیدا ہوں اور اسی اسی مشن کو لے کے میں سیاست میں بھی ان ہوں کہ یار جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں علاقے کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ان کے اوپر نظر سانی کی جائے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں سے کسی بھی جماعت نے صدر کی طرف رکھ نہیں کیا جو بھی آیا ہے اس نے اپنا مفاد حاصل کیا کرنے کے بعد کبھی اس نے لیکن میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور یہ جو میرے سب سپورٹ میں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ الکا نمبر دو سے الیکشن امیدوار کھڑے ہوں ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے شیخ مزمل صاحب ہیں شیخ عمران صاحب ہیں اس کے بعد شبید عوان صاحب ہیں اسکندر آفتاب ہیں نمان اور نومی سٹیڈ والے ہیں خصوص ان کا تعاون تھا جو انہوں نے مجھے ہیلپ کیا علاقے میں سارا انٹرویوز پہلے بھی تھا ہام ہے اس کے بعد مجھے انہوں نے مزید لوگوں کو دوستوں کو اپنی فیملیز کو کہا کہ ہم خود سے اپنا ایک ایسا لیڈر اپنا ایک خادم کو کھڑا کرتے ہیں کہ جو ہماری بات چوبیس کینٹے سنیں ہمارے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لئے کوشاں ہو مجھے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی لالش نہیں ہے جس میں میں کہوں گا کہ مجھے کوئی ذاتیات کی لالش ہے میں کوشش کروں گا کہ اللہ پاک مجھے ایسی راہ پر چلا دے جس کی لوگ مجھے مسائلے دیں میری مسائل دیں جیسا کہ آپ اس علاقے سے امیدوار کھڑے ہوئے تھے اس علاقے کی ڈیمانڈ کیا ہے سر اس علاقے کی ڈیمانڈ سب سے پہلے تو یہ ہے میں نے آپ کو باتوں میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے جو دیکھیں گے آپ کہ سیوریج کا نظام بلکل ڈیڈ ہے اس کے بعد جو کنٹرونمنٹ بورڈ والے ہیں ٹھیک ہے وہ نجازی ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ ان کی طرف میرا سب سے پہلے جو میرا ویجن ہے کہ یار یہ ٹیکسز کیا لگا رہے ہو اس کے ہم اس کے عیوز ہمیں کیا دے رہے ہو الحمدللہ یہ جتنے بھی علاقے علاقے کے لوگ ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اس کے عیوز کیا مل رہا ہے اس کے عیوز کیا مل رہا ہے اور سب سے جو نمبر ایک آپ پورے علاقے میں دیکھ لیجئے گا فلٹرز جو پانی کے فلٹر ہیں ان کا نظام دھرم بھرم ہوا ہے گندہ پانی ابھی آپ ایک بوتل لے کے آئیں پانی کی بھر کے آپ دیکھیں گے کہ وہ جس کا عام نل سے بھر رہا ہوا ہے کہ دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے نہ فلٹر کا نظام ساف پانی کا نظام ہے نہ کوئی سی وریج کا نظام ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں کو گیس کے بڑے مسئلے مسائلہ جی پیچھے میک میں میں جاؤ وہ کہتا ہے ہی کنٹورنمنٹ بورڈ میں آپ جائیں وہاں پہ جا کے کروائیں تو وابڈا کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہی کنٹورنمنٹ بورڈ کے پاس جائیں آپ کس ٹی لائٹس وہ صحیح کریں گے تو اس وجہ سے میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یار میں خود آگے ہو کے کشان ہو کے علاقے کی اپنی میں خدمت کروں اس کو میں عبادت کے طور پر لے رہا ہوں یہ میرا کوئی ویجن نہیں ہے کہ لو جی میں کسی جماعت کے ساتھ میری کسی جماعت کے ساتھ کوئی ایسا لنک نہیں ہے صرف میں کھڑا ہو رہا ہوں اپنے علاقے کی حمایت کے لیے کہ یار میں اپنے علاقے کا ایک نمائندہ بھر کے سامنے آؤں میں ابھی تک الحمدللہ رب العالمین جو بھی میں نے خدمات کی ہے وہ میرے علاقے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی فری آف کاؤس میں نے کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کوئی یہ نہیں آپ کو کہے گا کہ اس نے ہمارا کوئی کام کیا کہ اس کے عوض کوئی چیز مانگی یا کوئی پیسے مانگی الحمدللہ میں فری آف کاؤس اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کروں میں جب کہتا ہوں کہ یا اللہ بھاگ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا جس سے تو اور تیری مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے جیسا کہ سر آپ بتائیں اپنے جو علاقے ہیں ان کو پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے سر علاقے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جی الحمدللہ کہ میرا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے میرا حال بھی آپ کے سامنے ہے فیوچر آپ انشاءاللہ میرا برائٹ دیکھیں گے اور میں جتنی میری کوشش ہوگی میں علاقے کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے حاضر ہوں گا میں اکیلا تھا آج الحمدللہ اللہ پاک نے ایک کارواں بنا دیا میرے ساتھ سب علاقے کے لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ جید انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ون ہوگے تو آپ کا کیا مائنڈ ہو سر میرا مائنڈ ہوگا سب سے پہلے جو ہے علاقے کی خدمت میں اپنے علاقے کے لوگوں کو بلاؤں گا بلاؤں کے ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہم پہلے ایک سٹیپ سے شروع کریں گے ہمارا جو سب سے مین سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارا پانی کا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں بارہ مہینے چوبیس گھنٹے ہمیں چاہیے پانی سب سے پہلے پانی کی طرف کے کہ پانی کے فلٹر جو ہے وہ علاقے میں عام ہوں اب ادھر اگر تین سو گھر ہے تین سو گھر میں تقریبا ہمارے علاقے میں کوئی بارہ سو گھر ہے بارہ سو گھر کے لیے ایک فلٹر ہے آپ دیکھئے کہ میری بیٹیاں میری بہنیں میری جو والدائیں وہ لینوں میں لگی ہوتی ہیں تو دیکھ کے بڑا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے یہ کام ہے یہ عام ہونا چاہیے اس کے بعد یہ جو سیوریج کا کام ہے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پانی جو ایک ایک فٹ گلیوں میں کھڑا ہوا ہے لاسٹ آئی میں کچھ گلیاں جو ہمارے چہیتے لوگ تھے ان کی گلیاں تو انہوں نے بنا دی تو جو باقی لوگ تھے ان کی گلیاں ویسے ابھی میں علاقے میں کمپین کے لیے نکلا ہوا تھا تو دیکھا ایک ایک فٹ پانی تو عام کھڑا ہوا ہے اب یہ نہیں پتا چلنا تھا کہ یار خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو سکتا آپ الیکٹک پول دیکھ سکتے ہیں پیچھلے دنوں میں بھی ایک ساتھ تمہارے رہتے ہیں دوست ہیں انہوں نے جانور باندھا ہوا تھے یہ قربانی کے لیے ان کو بچارے کو کرنٹ لگا جانور اللہ کو پیارا ہو گیا جو وہ تو ایک چلو جان تو وہ بھی جان تھی جانور کے اگر خدا نہ خاصتہ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا مسائب ہو جائے تو وہ خود گھر میں واحد کفیل ہو تو اس گھر کا کیا بنے گا تو میں یہی سیاستدان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یار کائنڈلی خدا کے لیے کہ جب آپ اگر سیاست جوائن کرتے ہیں تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ خدمت کے لیے کریں نہ کہ کوئی اپنا اپنی مشہوری کے لیے یا اپنی سیڈ کے لیے نہ کرو یار خدمت میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر میں الیکٹک ہوتا ہوں تو کل کو میں آپ کا جواب دیں نہیں میں اپنے اللہ کا بھی جواب دے ہوں گا کہ میرے اللہ پاک مجھے کل کو دے کہ آپ کو نماندہ کیا تھا کیونکہ میرے جو علاقے والے ہیں وہ مجھے سارے سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا بھی میں دیندار ہوں گا میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کبھی بھی آپ کو یہ لگے تو آپ کو حق حاصل ہے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا معاملت ہو الحمدللہ میں کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں سامنے نہیں ہوتا جو خیر علاقی ہو اور پاکستان کے خلاص کوئی بات جائے ایسا کہ سر آپ نے ابھی بولا کہ ہم نے علاقے کی کمپین کے لیے نکلے تھے تو علاقے نے کیا رسپونس دیا آپ کو کمپین الحمدللہ رب العالمین میرے پر ویڈیو بھجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے بی بیوں نے بہنوں میں نے میری میری ماں نے میری بہنوں نے میری بیٹیوں نے میری جو بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور بڑی خوشی ہوئی ان کو کہ یار چلو ہمیں یہ اس چیز کی کو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے علاقے کا بچہ ہے ہمارے علاقے کا نوجوان ہے ہمارے سامنے پیدا ہوا ہمارے سامنے اس کا سارا بار بار کہنا ماضی بھی ہے حال بھی ہے اور پیچر بھی انشاءاللہ ان کے سامنے ہی ہوگا کیونکہ میں نے نہ میں باہر کا کوئی معنی ایسا ہے کہ میں یہاں سے بن کر کے کوئی باہر چلا گیا چھے ماہ کے بعد واپس آ گیا میں نے میرا الحمدللہ جینا اور مرنا اب میرے علاقے کے ساتھ ہے سب سے پہلے میرے لیے علاقہ ہے اس کے بعد کوئی اور ہوگا جیسا کہ سر آپ اگر انشاءاللہ بھی نہ ہوتے ہیں تو کچھ پارٹی کی کچھ ہوتے ہیں کوئی نون لیگ ہو گیا کوئی پیٹی آئی کوئی آفرز آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ آفرز کے بارے میں آفر کے بارے میں میں نے سب سے پہلے یہ میں نے آپ کو پہلے بات کیا ہے کہ جو میرے علاقے کے لیے بات کرے گا میں اس کے ساتھ چاہے وہ پیٹی آئی ہے چاہے نون لیگ ہے چاہے تری کے لیب لیگ کا جو بھی ہے جو میرے علاقے کے لیے بات نہیں کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ میرے میرے سکا چچا ہوں یا کوئی سکا عزیز ہو جو میں اس کے اس کے ساتھ نہیں کڑا ہوں گا سب سے پہلے مجھے میرا علاقہ عزیز ہے کیونکہ میرا یہ صدرکنٹ جو ہے وہ میرا ایک گھر ہے میں اپنے گھر کو خالی گھر نہیں سمجھتا میں یہ کہتا ہوں کہ جو پورا میرا جو حلقہ ہے وہ میرا علاقہ ہے اس میں کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ میری پرابلم ہے وہ خواہ اس کی ذاتی نہیں ہے وہ میری پرابلم ہے میں یہی چاہوں گا اگر کوئی جماعت مجھے اس چیز میں اگر من کرتا ہوں اگر مجھے اعتماد میں لے گی اور سب سے پہلے میرے سپورٹ ران کو اعتماد میں لے گی کہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے یا آپ کے علاقے کے ہر مسئلہ مسائل پر ہم فرس پیورٹی آپ کے علاقے کو دیں گے تو پھر میں سوچوں گا اس بارے میں کہ کون مجھے جو مجھے بہتر لگے گا وہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گا سر تھینکیو آپ نے ٹائم میں ہم بہت نکالا بہت مرمانی سر بہت مرمانی ناظرین یہ تھے ہمارے سارے فران مشتاق جو کہ وارڈ نمبر دو سے ازاد میدواد کھڑے ہوئے ہیں اسی میں اپنے میز بان آکر تاری کو اجازت دیں اللہ موسیقی